ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈرامیس اور کفارہ بہت اچھا ٹراما بن جو کو نیکس ٹانوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں کہ قاسم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے کہ اسے ستارہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ستارہ جو کہ قاسم سے بے انتہا محبت کرتی ہے وہ تو سلار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی قاسم آخر گھر سب کو چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے ستارہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ستارہ جو کہ اب بھی قاسم سے محبت کرتی ہے قاسم ستارہ کے پاس آتا ہے اور ستارہ کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھے تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا میں خود گرس بن چکا تھا یہ بات سچ ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ گھر گاڑی سب کچھ ہمارے پاس ہو لیکن میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں مجھے اب اس بات کا ڈر لگنے لگا ہے کہ تم کہیں کسی اور کی نہ ہو جاؤ میں اب تمہیں نہیں کھونا چاہتا میں جوب اور سب کچھ چھوڑ کر آ چکا ہوں یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ قاسم جب تم یہاں سے گئے تو میں نے کسی کی بات پر یقین نہیں کیا مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ دھوکہ کرو گے کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور مجھے اس بات پر یقین تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی ہو میں خود بھی اب ماضی کی تمام باتوں کو بھولنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب اس بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی بات ہو میرا اب کسی سے ایسا کوئی تلق نہیں ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ اب کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات ہو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سوریہ بیگم جو کہ شاہدہ کے پاس آتی اور شاہدہ کو کہتی ہے کہ اب تو قاسم آ چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ شادی ہو جائے شاہدہ کہتی ہے کہ اب تو یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے جو کوئی تمہارا بیٹا کر چکے اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ اب قاسم اور ستارہ کے بیچ کوئی تلق بن پائے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی جب شاہد صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو واپس بلائیں تو آپ نے کیا کہا تھا شاید ایک لفظ بھی ہم نہیں بھولے آپ اپنے بیٹے کی طرح اتنی خود غرص ہو گئی تھی کہ آپ کو صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی ایسی بات نہیں ہے میں نے ہی تو کوشش کر کے قاسم کو واپس بلائیا ہے میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں مزید اس ٹاپک پر ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سوریہ بیگم شایدہ کو کہتی ہے کہ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں لیکن اس بار میں اپنی امانت یہاں سے لے کر جاؤں گی میں نہیں چاہتی کہ ستارہ اور قاسم کو کوئی بھی جدا کرے شایدہ کہتی ہے کہ اس بار تو یہ رشتہ ہو نہیں سکتا تمہارا بیٹا کل کو پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا تو ہم تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب یہ شادی نہیں ہو سکتی شایدہ بڑے ہی غصے سے کہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا شکریہ